اسلام علیکم نمشکار سسترکل دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وی آر نیوز ڈاٹ ڈین ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے محمد نعیم شیخ جی جو کہ ایم پولیٹیکل پارٹی کے فاؤنڈر کم نیشنل پریسیڈنڈ ہے آج جو مدہ ہے ان کے پاس ییس بینگ لیمیٹیٹ کو لے کر کے جس میں تقریباً ساٹھ ہجار کروڑ پے کا گفلہ ہے جی ہاں بالکل آپ نے ٹھیک سنا ساٹھ ہجار کروڑ کا گفلہ ہے بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے حبیب بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے حبیب ہم بہتر دن بھی گواتے چلینے یس بینگ لیمیٹیٹ یس بینگ کا ای پیو اکیس جون دو ہزار پانچ میں آیا تھا اس کا پرائز بین تھا 38 روپے سے 45 روپیا یس بینگ کا بومبے سٹاک ایکچینج میں لسٹنگ ہوا بارہ جولائی دو ہزار پانچ میں یس بینگ کی ٹوٹل ون ون تھری فائی برانچے سے یس بینگ کی ٹوٹل ون فور ٹو تھری ایٹی ایم سے یس بینگ کا آل ٹائم ہائی ون ایٹ ایٹ فائی ایک ہزار آٹھ سو پچھاسی روپیا تھا بیس جون دو ہزار سترہ میں یس بینگ کا لو آل ٹائم لو پانچ روپیا پچھپن پیسہ تھا چھے مارچ دو ہزار بیس مشتر کرش سمیہ ایکس میمبر آف پارلیمنٹ آف بی جے پی جو ملون میں رہتے ہیں انہوں نے نیوز پیپر میں ایک سٹیٹمنٹ دیئے کہ یس بینگ نے پبلک کا ساٹھ ہزار کروڑ روپیا سکسٹی تھاؤزن کروڑ اپنے جان پیچھان والے اپنے فیوریٹ کمپنیز کو لون دیئے جو ریکووری پانے میں فیل ہوگی یس بینگ دیواریا خوشیت ہوگی این پی اے اس کا این پی اے بہت بڑھ گیا اور یہ جو دس کمپنیز ہیں ان کے نام ہیں جو یس بینگ کا بڑا بڑا امون لون کی شکل میں لے کے بیڑھ گئے اور ریپیمنٹ نہیں کر رہے جس میں سب سے فرسٹ نام آ رہے ہیں انی لمبانی گروپ بارہ ہزار آنٹھ سو کروڑ مِسٹر سُباز چندر ایسل گروپ آنٹھ ہزار چار سو کروڑ ڈی اے چ ایف ایل گروپ وادوان گروپ چار ہزار سات سو پہتیس کروڑ آئیلن ایفیس دو ہزار پانسو کروڑ جیڈ ایر ویس ایک ہزار اکسو کروڑ کوکس ان کینگ گو ٹریول ایک ہزار کروڑ بی ایم خیطان گروپ ایک ہزار دو سو پچاس کروڑ اومکار ریلٹرز دو ہزار سات سو دس کروڑ ریڈی ایس ڈیلوپر ایک ہزار دو سو کروڑ یس بینگ کے جو پروموٹر تھے انہوں نے پبلک کا جو پیسہ تھا سکسٹی تھاؤزن کروڑ اپنے فیوریٹ اپنے پسند دیدہ اپنے چہیتے دوستوں کو بیگ انٹرپرائز کو لون کی شکل میں دیئے اور آج اس کی ریکووری کی کوئی امید نظر نہیں آ رہیے اس کے باؤچو ربی آئے گورنر مستر شکتی کانٹا داس وہ یس بینگ کے ڈیپوزیٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر مت کروڑا آپ نے جو یس بینگ میں فکس ڈیپوزیٹ رکھے وہ سیف ہے اور وہ آپ کا پیسہ ڈوبے گا نہیں نایم جی ہندوستان میں اتنے گھپلے پہ گھپلے بینگ ہو یا کوئی کمپنی ہو ہوتے جا اتنے گھپلے ہو رہے ہیں اور آگے کتنے ہوں گے پتہ نہیں جنتہ خاموش ہے اور جو الیکٹرونک میڈیا ہے کوئی نہ ہر کوئی مددے پہ جو ہے ڈیپیٹ کو لے کر کے بیٹھتی ہے لیکن یہ گھپلے کے ماملے میں الیکٹرونک میڈیا چھوپ کیوں ہیں گورمنٹ اپنا کام کر رہے ہیں EO دیبل اپنا کام کر رہا ہے کپور جو اس Yes Bank کے 名 پروموٹر تے ان کی فیملی جو پروموٹر تھی ان پہ FIER ہو گیا ہے ڈی ایش ایف ایل کے بادوان اونرز کے اوپر بھی پروموٹر کے اوپر بھی FIER ہو چکا ہے کپور کی لڑکی جو لندن جا رہی تھی چطرپتی شیواجی اربوٹ پہ ان کو اراشت کر لیا گیا ہے گورمنٹ ابھی یس بینک کے پروموٹر کو نکال دیے بینک سے نکال دیے اور گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا فرنگ میں آئے اور میچر شیرولڈنگ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے انڈر ہو اس لیے ابھی تک کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے 49% شیرولڈنگ یس بینک کی لے لیے ادر جو ہے ہولڈرز آئیسیسی بینک ایکزیس بینک فیڈرال بینک لیمیٹیڈ IDFC بینک بندن بینک اور لائف انشورنس کورپرینشن آف انڈیا میری گورنمنٹ آف انڈیا EOW اس سے ہمبل ریکویسٹ ہے یہ جو پروموٹر ہے جنہوں نے یس بینک کو ڈبو دیئے جن کی شیر کی پرائز 1885 تھی اس کو انہوں نے پانچ روپیہ پچھ من پیسے پہ لے کر آگے پتک دیئے انہوں نے تو اپنے لال پیلے کر لیے اپنے اسٹیٹ بنا لیے بے نامی پروپٹی بنا لیے آم پبلک کا پیسہ ڈبو دیئے انہوں نے اپنے فیوریٹ انٹرپریزز کو لون گرانٹ کر کے میں محمد نایم شیخ ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا سے EOW سے فائنینس ملسٹری سے کپور فیملی پہ اسٹان ایکشن لیا جائے ان کو کوئی سیمپتی کوئی ریلیو نہیں دیا جائے ان کے جتنے بھی گروپ کے میمبرز تھے ان کی فیملی میمبرز تھے جنہوں نے پبلک عوام کا پیسہ ڈبوئے سکسٹی تھاؤسن کروڑ اپنے فیوریٹ انٹرپریزز کو ڈسٹیبیوٹ کر کے جس کا NPA بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ان پہ اسٹان اینیمیجیت ایکشن لیا جائے نایم شیخ جی جس کو آپ نے سنا ساٹھ ہزار کروڑ کوئی معمولی رکم نہیں ہے ہمارے دیش کی جنتہ کو لٹا وہ بیسہ ہے یہ اور ہماری دیش کی جنتہ کب جاگے گی کب آواز اٹھائے گی کسی کو معلوم نہیں جائے ہن جائے مہارشتہ